کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ اس وشال شرشتی میں ہم سب کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں؟ پیڑ، پہاڑ، انسان، ہم سب عیشور کے ساتھ ایک پریوار کی طرح ہیں اکثر ہم عیشور کو ایک پتا کی روپ میں دیکھتے ہیں لیکن کیا کبھی تم نے اس عیشور کو ایک بھائی کی طرح کلپ نہ کی؟ کیونکہ جہاں پتا ہوتا ہے وہاں ایک طرح کا کنٹرول فیل ہوتا ہے رشتوں میں ایک طرح کی سیریس نس آ جاتی ہے اور اگر پتا کی بات نہ مانو تو من میں پاپ کا بھاو آتا ہے یہودی اور عیشور کو اگر عیشور کو پتا کی روپ میں نہ دیکھا ہوتا تو ایڈن دوارہ گیان کفل کھانے کی گھٹنا کو اتنا بڑا پاپ نہ مانا جاتا وہ تو بس ایک معصوم بھاو تھا اور عیشور نے سویم اس بھاو کے لئے پریرد کیا پر اس بات کو سب سے بڑا پاپ مول پاپ کہا گیا جب ہم عیشور کو ایک بھائی کی طرح دیکھتے ہیں وہ آگیا اولنگن کا بھی کوئی ستھان نہیں رہتا ادھیاتم صادق کے لئے بوجھ نہ بنے ایک سیریس نس نہ بنے ادھیاتم جیون میں اتنا سہشتہ سے چھا جائے کہ سنسار اور ادھیاتم میں فرق ہی نہ رہ جائے آج کے وقت میں کوئی ادھیاتم پرویش کرتا ہے کوئی اپنے سنیاز کو جیتا ہے تو اس کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے وہ جہاں ہے وہیں رہتے ہوئے اسی سنسار کے بیچ اپنے بھیتر کے رام کو جگا سکتا ہے پھر اس عیشور کی موجود کی بہت قریب ہے اس کی پریزنس ایک بھائی کی طرح دیکھی جا سکتی ہے اس کی سلاہ لی جا سکتی ہے وہاں ڈر نہیں ہوگا اور اسی کارن جیون میں پہلی بار اصلی انساشن گھٹتا ہے جس کا کارن ڈر نہیں بلکہ پروڑتا ہوگا پرنام